بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر اسٹورنٹس میں آپ کا ٹیچر زہیر آمد قریج بچوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر سکس اسٹارٹ کیا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وائرلیس نیٹ ورک کیا ہوتا ہے اور ہم اس میں کس طرح سے کممینکیشن پرفارم کر سکتے ہیں آج ہم وائرلیس نیٹ ورک کے لیے کچھ ریکوائیڈ ڈیوائیسز کو ڈسکس کریں جو ہمارے پاس وائرلیس نیٹ ورک سسٹم میں یوز ہو رہی ہوتی ہے جن کے ذریعے سے دو کمپیوٹرز آپس میں کممینکیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ وائرلیس نیٹ ورک تو بیٹا آج کا لیکچر مجھ سے مل ہے ریڈیو سیگنلز پر پھر ٹرانسیور اور پھر اس کے بعد ہم وائرلیس ایکسس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریڈیو سیگنلز کو جب بھی ہم وائرلیس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا نے کس فارم میں ٹرانسفر ہونا ہے ڈیٹا نے بیسیکلی ریڈیو سیگنلز کی فارم میں ٹرانسفر ہونا ہے پرام ون ڈیوائیس تو اینادر ڈیوائیس جبکہ گائیڈیڈ میڈیا کے اندر ڈیفرنٹ فارمز میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا تھا فار اگزیمپل فائبر آپٹکس کے اندر لائٹس کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا تھا کو ایکزیل کیبل ہے یا ہمارے پاس ٹیلی فون لائنز ہیں یا ٹویسٹڈ پیئر کیبلز ہیں ان کے اندر ڈیٹا الیکٹرکل سیگنلز کی فارم میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا تھا الیکٹرو کندکٹیوٹی کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا تھا لیکن ریڈیو سیگنلز کے اندر ساؤنڈ کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہو رہا بلکہ کس فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے ہمارے پاس ریڈیو سیگنلز کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے ریڈیو ویوز بھی ہم انہیں کہتے ہیں اب لیٹس ریسرچ کے ذریعے سے لائٹ ویوز کو بھی وائرلیس نیٹ ورک کمیونکیشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے 264 جی بی پی ایس تک کا ڈیٹا ٹرانسفرین ریٹ ٹرانسفر کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو مینز کہ ان کے ذریعے سے ہم وائرلیس کمیونکیشن پر فارم کر سکتے ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں ریڈیو سیگنلز کو تو ریڈیو سیگنلز آر آلسو نون ایس ریڈیو ویوز ریڈیو ویوز بسیقلی الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہوتی ہیں اور جو کہ پھیلتی ہیں دھور تک ٹرانسفرین کی جاتی ہیں بائیوزنگ ویوزنگ 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 انٹینہ آپ ریڈیو سنتے ہیں ایف ایم ہو ایم ہو گاڑی چاہ رہی ہے لیکن ریڈیو چاہ رہا ہے اب اس سے سیگنلز کس طرح سے میر رہے ہیں وہ کون سے سیگنلز کو ریسیب کر رہے ہیں تو آپ کی سیٹی کے اندر ایک ٹرانسفیور لگا ہوگا یا ایک ایسا انٹینہ لگا ہوگا جو ایک رینج کے اندر سنگنلز کو ٹرانسفیور کر رہا ہے اور آپ کی گاڑی میں یا آپ کے پاس جو ڈیوائیس ہے ریڈیو اس کے اندر بھی ایک انٹینہ لگا ہوتا ہے جو کہ اسے ریسیب کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے کمپنیکیشن پاسیبل ہو رہی ہوتی ہے تو بیٹا ریڈیو ویوز الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہوتی ہیں اور یہ پروپگیٹ ہو رہی ہوتی ہیں پھیلائی جاتی ہیں transmit کی جا رہی ہوتی ہیں by using antennas پھر these are used for long distance communication اور یہ انٹینہ کے ذریعے پروپگیٹ کر کے long distance communication کیلئے use کی جاتی ہے میانس یہ کریئر ویوز ہوتی ہیں ریڈیو ویوز کیا ہیں کریئر ویوز ہیں نہ صرف یہ signals کو اس کے ساتھ data کو بھی transmit کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہ different frequencies میں پائی جاتی ہیں ان کی دیفرنٹ frequency bands ہیں ڈیفرنٹ ranges ہیں اور ڈیفرنٹ magnitude of data کو transmit کرنے کی capable ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی frequencies ہوتی ہیں جب بھی ہم ریڈیو ویوز کی یا ریڈیو signals کی بات کرتے ہیں یا sound ویوز کی بات کرتے ہیں تب frequency کا word آر ہے number of cycles in a second is called frequency ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ ایک ریڈیو receiver is tuned to a specific frequency جب بھی یہ communication perform کرنی ہے تو جو receiving device ہے جو ریڈیو receiver ہے اسے tune up کرنا پڑتا ہے ایک specific frequency پر کہ جس کے ذریعے سے ہم specific radio signals کو receive کر سکیں example دیتا ہوں آپ کو fm radios کی آپ نے آگا کوئی fm channel سننا ہے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ اسے tune up کرتے ہیں specific frequency پر like fm 92.4 آپ کے پاس 92.4 کیا ہے یہ frequency ہے جس کو tune up کر کے آپ اس radio کو listen کر سکتے ہو اس کی transmission کو listen کر سکتے اور receive کر سکتے اپنی radio device کے اوپر یا اپنے mobile کے اوپر یا اسی طرح سے other radio devices کے اوپر ٹھیک ہے تو tune کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنی receiver devices کو ایک specific frequency کے اوپر جس کے ذریعے سے ہم specific radio signals کو receive کر سکتے ہیں satellite dish transmission جو ہوتی اس میں بھی آپ دیکھیں آپ نے اگر اپنے television کے اوپر کسی channel کو access کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو decoder سے جا کر frequency کو tune up کرنا پڑتا ہے جب آپ اس کی required frequency کو tune کر لیتے ہیں تو channel آپ کی TV screen پر show ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ frequency ہوتی ہے ٹھیک ہے all the radio frequency systems اب جتنے بھی radio frequency systems ہیں either وہ sound frequency systems ہیں یا پھر other ہمیں پاس data transmission frequency systems ہیں ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے two components آ جاتے ہیں کون کون سے ایک تو transmitter آ جاتا ہے اور دوسرا receiver آ جاتا ہے اور ان components کے ساتھ set of rules بھی use ہو رہے ہوتے ہیں وہ set of rules کیا ہیں انہیں ابھی ہم discuss کریں سب سے پہلے دیکھتے transmitter کیا کرتا ہے transmitter کا کام basically radio signals کو transmit کرنا ہے broadcast کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا air medium یعنی air میں broadcast کرتا جائے اب یہ one to one communication نہیں ہے کہ جس بھی receiver نے receive کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ device کو synchronize کرو پھر data کو transmit کرو نہیں یہ synchronize way کے اندر data کو broadcast کر دیتا ہے جس بھی receiver نے receive کرنا ہے وہ اپنی frequency کو tune up کرے اور un channel signals کو receive کر لے ٹھیک ہے بیٹا so transmitter transmits a radio signal to a receiver whereas receiver کیا کہتا ہے receiver receive نہیں کر رہا سب سے پہلے اس نے tune up کر کے اس frequency کو listen کرنا ہے کہ وہ frequency available ہے بھی یا نہیں ہے ٹھیک پہلے detect کرنا ہے اس frequency کو اس وجہ سے word لیا گیا listen کا ریسیور listens or detect for the signals and then receives it ان radio signals کو receiver کیا کرے گا پھر انہیں receive کر لے گا اور receive کر کے convert بھی کر دے گا کس فارم میں جس فارم میں اس device نے اس process کرنا ہو گا تو بیٹا یہ آپ کے پاس دو components ہیں radio frequency system کے جن کے ذریعے سے wireless communication perform کی جا رہی ہوتی ہے اب rule کون سے ہوتے ہیں ان rules کو discuss کرنے کے لیے next board کی جانے چلتے ہی جی بیٹا تو set of rules کیا ہے set of rules defines the way means way define کرتے ہیں جس کو follow کر کے transmitter and receiver نے communicate کرنا ہے in the system وہ rules جن کی base کے اوپر communication perform ہونی ہے جنہیں ہم protocols بھی کہتے ہیں wireless protocols کو follow کرتے ہوئے transmitter and receiver نے آپس میں اپنی communication perform کرنی ہے ٹھیک ہے وہ rules آ جاتے ہیں for example such as a rule specifies ابھی ایک rule جو specify کر رہا ہے کہ that the transmitter must communicate with a receiver at a specific frequency کس کے اوپر ایک specific frequency کے سریعے سے ہی transmitter receiver کے ساتھ communicate کر سکتا ٹھیک ہے اگر frequency mismatch ہوگی 0.1% بھی mismatch ہوتی ہے تو communication properly perform نہیں ہو سکتی distortions آ جاتی تو اور mismatch ہوگی difference آئے گا frequency کا پھر totally signals out ہو جاتے ہیں for example FM channels 92.0 کے اوپر کوئی اور channel 92.4 کے اوپر کوئی اور channel 93 کے اوپر کوئی اور channel 93.2 کے اندر points کے اندر بھی جو اگر value frequency کی change ہو رہی ہوتی ہے تب بھی channels different آ رہے ہوتی کیونکہ different frequency channels میں different type of data transmit کیا جا رہا ہوتا ہے early radio signals were analog جو پہلے radio signals ہوتے تھے وہ analog communication perform کر رہے ہوتے تھے but today most of the signals are ہونا شروع ہو گئے تھے میٹا تو یہ آپ کے پاس what are radio signals and how these can be communicated over the devices اب اس radio frequency system کے اندر ہمیں اور کون سی devices چاہیے ہوتی ہیں یا کس طرح انہیں discuss کرتے ہیں coming devices کے اندر تو next ہمارے پان جو topic ہے that is radio transceiver بیٹا آپ نے transmitter کا نام تو سنا اور اسی طرح receiver کا نام بھی سنا لیکن آج ایک نئی term آپ سن رہے ہیں that is what transceiver اب یہ transceiver کیا ہے transceiver basically combination of transmitter and receiver ہے یہ ایک ایسا circuit ہے یا ایسی device ہے جو data کو transmit بھی کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ receive بھی کر سکتی ہے جس رہا آپ کے mobile phone کے اندر ایک circuit لگا ہے جو دونوں functions کو perform کر رہا data transmit بھی اسی سے اور receive بھی رہا لیکن اگر television دیکھ لیں یا radio transmission کو دیکھ لیں اب radio transmission میں کیا ہے کہ radio stations data کو transmit کرتے ہیں radio stations میں بڑے antennas لگے ہوتے ہیں جن کا کام transmission ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پر جو radio devices ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے receive کرنا ہوتا ہے ٹھیک یہ نہیں ہے کہ آپ radio کے سنانی ہوگی آپ radio station جانا پڑے گا کیونکہ broadcasting کہا سے ہو رہی ہے radio station سے ہو رہی ہے تیلیویزن کا ریکھ لیں تیلیویزن centers کے اندر یا ان کے broadcasting centers ہوتے ہیں وہاں سے signals broadcast کیے جا رہے ہوتے ہیں جو ہماری devices ہوتی ہیں وہ صرف receivers ہوتے ہیں satellite یہ transmitter بن جاتا ہے کیسے transmitter بنے گا اس کی back end کے پر جو devices use ہوں گی وہ transmitter یا receiver یا transceiver کا کام کر رہی ہوتی ہے تو میٹھا transceiver یہ combination ہے transmitter and receiver یہ دیکھیں trans یہ کس سے نکلا transmitter سے اور receiver سے obtain کیا گیا تو transceiver is a combination of transmitter and receiver a transceiver is a device which can transmit and receive a radio signal within a common circuitry یعنی کہ ایک circuit کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے ایک transceiver ایک ایسی device آ جاتی ہے جو ایک circuit کے ذریعے data کو transmit بھی کر سکتی ہے اور receive بھی کر سکتی پہلے جو system تھے RF systems ان کے اندر transmitter الیدہ اور receiver الیدہ آجاتا تھا ٹھیک ہے آپ remote control devices کی بات کر لیں جو ہمارے پاس remote control ہوتا ہے وہ کیا ہے transmitter ہے کیونکہ یہاں سے instruction generate ہونی ہے اور جس device کو ہم control کر رہے ہیں اس کے اندر receivers لگے ہوتے ہیں کیوں اس نے receive کرنا ہے instructions کو اور اس کے against operations کو کرنا ہوتا ہے سچ as cell phones cell phone کیا ہے cell phone is a transceiver the device serves the both functions of transmitting cell phone data کو transmit بھی کر سکتی ہے اور receiving the signals data signals کو transmit بھی کر رہے ہے cell phone اور اس کے ساتھ ساتھ receive بھی کر رہے ہے تو دونوں functions ایک ہی circuit کے زیرے سے جب perform کیا جا رہے ہے then وہ device کیا کہلائے گی transceiver کہلائے ہی ہوتی ہے in case of radio اب بھی میں نے آپ کو example دی وہی points یہاں پر ہے کہ اگر radio system کی بات کریں ریڈیو communication کی بات کریں تب کیا ہے transmitter and receiver are separated circuits یہ separate circuits ہوتے ٹھیک ہے radio broadcasting station radio broadcasting station is transmitter whereas radio is a receiver ہم radio کے ذریعے سے data send نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بچو تو transceiver کے بارے میں ہم پاس یہ آپ کو definition دی جا رہی ہے کہ transmitter and receiver کا combination transceiver کہلاتا ہے اور آج کے زیادہ تر smart devices کے اندر یہ circuits use ہو رہے ہیں ایک circuit دونوں کام کر رہا ہوتا ہے cell phones ہیں یا television ہیں یا ہمارے computers ہیں جو wi-fi cards آرہے ہیں وہ transmit بھی کر رہے ہیں بھی تو وہ کیا ہیں transceiver ہیں اس طرح سے switch ہم wireless network communication کے لئے use کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا آجاتے ہیں وہ بھی transceivers ہوتے ہیں کیونکہ جو ہم data send کر رہے ہیں وہ بھی send ہو رہے ہیں اور data receive کرنے والا بھی ہمارے پاس receive ہو رہا ہوتا ہے چلتے next board کی جانے اور ایک اور definition کو discuss کرتے ہی جی بیٹھیں so transceiver کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا radio signals بھی آپ نے ریکھ لیے اب ہم discuss کریں گے wireless access point جب بھی ہم نے communication کرنی ہے تو communication directly computer سک data نہیں آرہا ہوتا communication کے اندر different points ہوتے ہیں جن کے ضرور wireless data کو access کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میرے پاس cell phone ہے یہ cell phone directly communicate نہیں کرے گا with another cell phone ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہے یہ درمیان میں towers وغیرہ use ہو رہے ہوتے ہیں ان towers کے ذریعے سے communicate کر رہے یہ towers کیا کر رہے signells کو transmit بھی کر رہے اور receive بھی کر رہے اور یہاں کہیں کوئی دوسری device کوئی دوسرا mobile ہے جو ادھر سے signells کو receive کر رہے تو یہ جو ہمارے پاس points آجاتے ہیں یا وہ transceivers آجاتے ہیں جن کے ذریعے سے signells کو amplify بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی range کو بھی بڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بسیک لکھا کہلاتے ہیں wireless access points کہلاتے ہیں اور wireless access points ایسی devices بھی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی devices کو اپنے computing devices کو capable بناتے point ہے یہ بھی wireless access point ہے wireless access point اس device کے ساتھ بھی موجود ہے اگر آپ کے گھر میں wireless network ہے تب آپ دیکھیں کہ آپ کی device directly wireless network کے ساتھ connected نہیں ایک switch یا ایک device یا جسے آپ proctor بھی کہتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے پہلے جو signals آتے ادھر تک آتے پھر اس کے بعد آپ کی device کو transfer ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی device اس switch کے ساتھ یا اس modem کے ساتھ بھی کیسے communicate کر رہی ہوتی ہے by using wireless access points ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کی range بڑھانی ہوتی ہے تب بھی درمیان میں devices رگا رہتے ہیں تو ہر floor کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کی switches لگے ہوتے ہیں وہ switches بھی wireless access point کا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں it is a device that allows wireless devices to connect to a wide network using wi-fi basically جو wireless access points ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ wide network کے ساتھ connected پہلے کس طرح سے communication پہ فارم ہوتی دی wireless communication example دیتا ہوں ptcl کی اب آپ نے wireless connection دیا ptcl کا تو ptcl company کیا کرتی ہے کہ اپنی wires کو لے آتی ہے آپ کے پاس ایک device آپ کو دی جاتی ہے اس device کے اندر اس wire کو connect کر دی جو ptcl کی services آ رہی وائرلیس network کے فارم میں available ہو جاتی ہے کیوں وہ wireless device کیا کر رہی ہے wide network سے signals کو receive کر کے آگے broadcast کر رہی ہے wire lessly ٹھیک ہے تاکہ devices آسانی سے connect کی جا سکیں تو یہ اسی ways پر کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی device ہے جو connect کرتی ہے wide network کو using wi-fi ٹھیک ہے جو different wireless devices کو connect کر دیتی ہے جن میں wi-fi use ہو رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ کس wide network کے ساتھ اس کے علاوہ modern wireless access points یہ capable بھی ہیں کہ ایک wireless signal کو receive کر کے آگے transmit بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس یا view phone وغی کی wingles آ جاتی ہیں جنہیں wireless modems کہلیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے package کروایا اس کا اور package subscribe کرنے کی base کے اوپر کیا ہو رہے ہیں وہ signal receive کر رہی ہیں اور آگے broadcast کر رہی ہیں کہ جو users ہیں وہ use کہ سکتے آگے device بند ہے تب wireless network بند تو یہ wireless access points میں آجاتا ہے بھٹ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کی point of usage جو اس کی definition ہے وہ کیا ہے کہ ایسی device جو allow کرتی ہے different wireless devices کو کہ وہ wireless network کے ساتھ connect ہو سکتے بائی using وائی فائی اور وہ wireless network اپنے signals کہاں سے لے گا کسی بھی ڈوسرے wide network کے تھرہ رہا ہوتا ہے it accepts signals from a wide network اب دیکھیں وہ ہی بات آگی کہ accept signals from a wide network and then broadcast them wirelessly ابھی broadcast کا کیا مطلب data transmission data کو transfer کرنا from one device to another device یہ different way میں ہو سکتا یعنی one device is directly transferring data to another device یہ کیا آگیا unicast آگیا اس کے اندر پہلے دونوں devices کو آپس میں sync ہونا لازمی ہے like fax machines کی بات اگر ہم کہتے ہیں اس میں unicasting ہو رہی ہوتی تھی ٹھیک ہے پھر multicasting آجاتی ہے کہ ایک device چند specific other devices کے ساتھ communicate کر رہی ہے وہ particular ہے پہلے ان کے ساتھ connection establish ہو رہا ہے پھر اس کے بعد communication کر رہی ہے ملٹی casting میں آجاتی ہے لیکن broadcasting میں ایک device اپنے data کو transmit کرتی جا رہی ہے اور جو بھی دوسری device اس data کو receive کرنا چاہتی ہے اس frequency کو match کر کے یا اس device کے rules کو فالو کر کے اس data کو access کر سکتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے broadcasting کہلاتی ہے ریڈیو stations signals کو broadcast کر رہے ہیں جس نے بھی ریڈیو کی نشریات کو سننا ہے وہ کیا کرتا ہے frequency tune up کرتا ہے اور اسے listen کر لیتا ہے اسی طرح سے broadcasting میں آ جاتی ہے جس رہا ابھی میں بور رہا ہوں میں بھی broadcasting کر رہا میری آواز کسی ایک particular person کو نہیں جاری ہر وہ person جدہ تک میری آواز جاری وہ اسے سننے کا capable ہے وہ الگ بات ہے کہ کچھ اس کو focus کریں گے کچھ اسے ignore کر دیں جن کی frequency match ہو گی جو اپنی frequency match کریں گے اس کے focus کر لیں گے کہ میں کیا کہ رہا ہوں اور جنہوں نے ignore کرنا آگا وہ اپنی frequency کو کسی اور system کے ساتھ connect کر لیں گے تو اسی طرح سے آپ کا wireless network بھی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ تمام computing devices جو wireless local area network کے ساتھ communicate کرنا چاہتی ہیں یا پھر wireless access point کے ساتھ communicate کرنا چاہتی ہوں وہ کیا کرتی ہیں ان کے اندر wireless LAN protocol ہونا چاہیے wireless local area network protocol کو support کرنا چاہیے ان devices کو ٹھیک ہے وہ تمام computing devices جو کرتی ہیں wireless LAN protocol کو اور وہ protocol کیا کہلاتا ہے اس کا نام wi-fi ہے کہ wi-fi device کا نام نہیں ہے basically وہ device جو ہمارے mobile میں ہے ہمارے computer میں laptop وغیرہ میں وہ wireless access point ہے ہم اس wi-fi کیوں کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ protocol کو support کر رہے ہوتی وہ communicate کر رہی ہیں on the basis of wi-fi protocol ٹھیک ہے تو اس base پر یہ wi-fi کہلاتا ہے protocol اور اس کے ذریعے سے یہ devices communicate کر سکتی ہیں over a wireless network ٹھیک ہے means جب بھی ہم نے کسی device کو wireless network کے ساتھ communicate کروانا ہے تو اس کے لیے اس ے capable ہو نا چاہیے wireless network کا وہ کیسے capable ہوگے اس کے اندر ایک wireless access point ہوگا جو کہ کس protocol کو follow کر کے communication perform کر سکتا ہوگا wi-fi protocol کو فالو کر کے communication perform کر سکتا ہوگا wi-fi stands for wireless fidelity یہ protocol ہے اور یہ strand یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بچھو why and why wireless fidelity آ جاتا ہے modern computers are fully equipped with integrated wi-fi for wireless connectivity جو آج کے latest computers ہیں جن میں laptops tabs mobiles وغیرہ اور even desktop computers میں بھی wi-fi circuit means wireless access point built in ہیں اور ان کے ذریعے سے آسانی سے wireless network کے ساتھ connect کیا جا سکتا ہے ان devices کو اوکی بچھو یہ تھا آج کا lecture جس کے اندر ہم نے discuss کیا کہ radio signals کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ transceiver اور wireless access points کیا ہیں یہ تمام basic components ہیں جن کے ذریعے سے wireless communication possible ہو سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں مجھے اللہ حافظ مجھے 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 ہ better ہ